بچوں آپ نقشوں پر بات چیت کر رہے ہیں اور آپ نے دیکھا تھا کہ نقشوں کے لیے کون کون سے چیزیں بہت ضروری ہیں اس سلسلے میں آپ نے سب سے پہلے دیکھا کہ دشائیں کیا معنی رکھتی ہیں نقشوں کے لیے اور اس پر ہم نے آپ کے ساتھ کافی ویسار سے بات چیت کی دوسری چیز جو بہت ضروری ہے نقشے کے لیے وہ ہے پیمانہ یعنی اسکیل آخر یہ اسکیل ہے کیا اسے ہم سمجھتے ہیں پہلے تو ہم یہ بات کریں کہ نقشہ آخر کیا چیز ہے آپ جانتے ہیں کہ دھراتل پر یا جمین پر جو کچھ بھی آپ دیکھتے ہیں اسے چھوٹے روپ میں کاغش پر پردشت کرنے کے لیے ہم مانچتر کا اوپیو کرتے ہیں اب سوال اٹھتا ہے کہ یہاں آپ نے دو تین جگہوں کو اپنے کاغش پر پردشت کرنا چاہا اور جو دوریاں سچ موچ میں جمین پر ان کے بیچ کی ہے یہاں یہ ویسی کا ویسی کاغش پر نہیں آیا تو یہ نقشہ کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گا اس کو ایک اداہرین کی روپے آپ سمجھئے آپ یہ دی گاؤں کا نقشہ بنا رہے ہیں آپ اپنے گھر سے اسکول کی دوری اور گھر سے پوشٹ آفیس کی دوری کو یہ دی جانتے ہیں اور اس کو نقشے میں پردشت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ کے گھر سے اسکول کی دوری واسطوں میں کتنی ہے اور آپ کے گھر سے پوشٹ آفیس کی دوری کتنی ہے اور انہی دوریوں کو اسی انپات میں دی آپ نقشے میں پردرشت کر پائیں گے تب تو نقشے کو دیکھنے والا سمجھ جائے گا کہ آپ کے گھر سے اسکول کتنی دور ہے اور پوشٹ آفیس کتنی دور ہے تو یہاں پر ہمیں پیمانے کی ضرورت پڑتی ہے پیمانے کی آوشکتہ پڑتی ہے تو یہ جو پیمانہ ہوتا ہے واسطوں میں نقشے میں درشت دوری اور جمین پر واسطویق دوریوں کا جو انپات ہوتا ہے وہی پیمانہ کہلاتا ہے تو یہ تو پیمانے کے بات ہوئی اب ہم سمجھیں گے کہ آخر ہم نقشوں میں کن کن پرکار کے پیمانوں کے استعمال کرتے ہیں تو ہم آپ کو بتا دیں کہ نقشے میں ہم تین پرکار کے پیمانے کے استعمال کرتے ہیں پہلا پیمانہ ہے جیسے ہم کتناتمک پیمانہ کہتے ہیں اسٹیٹمنٹ جہاں لکھا ہوا ہوتا ہے اور دوسرا پیمانہ ہوتا ہے ریکھی پیمانہ اور تیسرا پیمانہ ہوتا ہے تین چیزیں ہیں میں پھر سے ایک بار ریپٹ کرتا ہوں آپ کے لئے پیمانے کا پہلا پرکار ہے کتناتمک پیمانہ دوسرا ریکھی پیمانہ اور تیسرا ہے پرتینتی بھن اب ہم ان تینوں کو باری باری سے سمجھتے ہیں کہ آخر یہ ہے کیا سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کتناتمک پیمانے کی کتن یعنی کوئی اسٹیٹمنٹ اور یہ جو اسٹیٹمنٹ یا کتن ہے وہ دو الگ الگ دوریوں کو پردشت کرتا ہے پہلی جو چیز پہلی راشی جو آپ پردشت کرتے ہیں وہ آپ کے نقشے سے سممندیت ہوتی ہے اور دوسری جو دوری ہوتی ہے جو دوسری لمبائی ہوتی ہے وہ جمین پر یا دھراتل پر جو واسطویق دوری ہوتی ہے اس سے سممندیت ہوتی ہے اور یہ آپ یہ مانتے ہیں کہ آپ نے نقشے پر کنی دو اسٹھانوں کو سینٹی میٹر میں پردشت کیا ہے اور جمین پر وہ دوریاں کلومیٹر میں پردشت ہو رہی ہیں تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ نے نقشے میں کتنے سینٹی میٹر کو جمین کے کتنے کلومیٹر کے برابر کیا ہے یادی آپ نے نقشے میں ایک سینٹی میٹر کو جمین کے ایک کلومیٹر سے پردشت کیا ہے تو آپ لکھیں گے ایک سینٹی میٹر برابر ایک کلومیٹر تو یہ جو کتھن ہے ایک سینٹی میٹر برابر ایک کلومیٹر یہ آپ کا کتھن یہ جو پیمانہ اس دنگ سے آپ پردشت کر رہے ہیں وہ آپ کا ہوا کتھناتمک پیمانہ یہ بات آپ کو سپسٹ ہو گئی ہوگی اب دوسرے پیمانے کے طرف ہم بات کرتے ہیں دوسرا پیمانہ ہے ریکھی پیمانہ ریکھی پیمانہ کتھناتمک پیمانے جیسا ہی ہے کتھناتمک پیمانے میں جو بات آپ کتھن کی روپ میں کہتے ہیں وہی بات آپ یہاں پر ایک سنکیت کی روپ میں ایک ریکہ پر پردشت کرتے ہیں یہ جو ریکہ آپ نے بہت سارے نقشوں میں دیکھی ہوگی کہ یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نقشے کے نیچے ایک لائن بنی ہوتی ہے اور اس لائن پر پیمانے بنے ہوتے ہیں یہ پیمانہ بھی وہی بات کہتا ہے جو آپ نے کتھن کروپ میں کہا تھا یہاں پر کچھ نشید دوری کو سینٹی میٹر یا سینٹی میٹر میں جو پردرشت دوری ہے وہ کلو میٹر میں اس ماب کو بتاتی ہے تو نقشے میں آپ دو اس تھانوں کے بیچ کے دوری کو ناپنا چاہتے ہیں تو آپ اس گیل سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کتنی دور پر ہے اور اس دوری کو آپ اس پیمانے پر لا کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو دوری ہے وہ کتنے کلو میٹر کو پردرشت کرتی ہے تو یہ دوسرے پرکار کا پیمانہ ہوا جیسے آپ ریکھی پیمانہ کہتے ہیں تیسرا پیمانہ ہے پرتینتی بھن پرتینتی بھنے کیا ہوتا ہے یہ جو پیمانہ ہے وہ پہلے والے پیمانے یعنی کتنات مک پیمانے کے جیسا ہی ہے لیکن ایک فرق ہے کتنات مک پیمانے میں آپ نے کہا تھا کہ ایک سینٹی میٹر برابر ایک کلو میٹر یا ایک سینٹی میٹر برابر دس کلو میٹر یا پچاس کلو میٹر یا جو بھی آپ تیہ کرنا چاہتے وہ لیکن جب ہم اسے پرتینتی بھنے کی روپے پردرشت کرتے ہیں تو ہمیں یہ دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ دونوں پیمانوں کی جو اکائیاں ہیں وہ ایک جیسی ہوں یعنی نقشے پر جو مان جو پیمانہ آپ نے لیا ہے وہ یا دھی سینٹی میٹر میں ہے تو بھومی پر پردرشت جو پیمانہ ہے وہ بھی سینٹی میٹر میں ہو یہ بڑی مشکل سی بات لگتی ہوگی لیکن ہے بہت آسان جو بات آپ ایک سینٹی میٹر برابر ایک کلو میٹر کے روپ میں کہہ رہے تھے اسے آپ کہیں گے ایک سینٹی میٹر اور ایک لاکھ سینٹی میٹر ایک لاکھ سینٹی میٹر ایک کلو میٹر کو پردرشت کرے گا اور اسے آپ لکھیں گے ایک انپات ایک لاٹ تو پہلی جو راشی ہے وہ نقشے پر آپ کی دوری کو پردشت کرے گی اور دوسری والی راشی دھراتب پر اس دوری کو پردشت کرے گی تو یہ تیسرا پرکار ہوا اور اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ پیمانے کے استعمال ہم کیسے کرتے ہیں